مرحب کو نظر موت کے آثار آ گئے مرحب کو نظر موت کے آثار آ گئے حیدر جو لے کے ہاتھ میں تلوار آ گئے اور چھو بھی نہیں سکے گا محمد کو اب کوئی چھو بھی نہیں سکے گا محمد کو اب کوئی اب ان کے جانشی وہ مددگار آ گئے اور مولا علی نے ان کو ابو ذر بنا دیا مولا علی نے ان کو ابو ذر بنا دیا مولا علی کے در پہ جو اکبار آ گئے مولا علی کے در پہ جو اکبار آ گئے اب بچ نہ پائے گا کوئی قاتل حسین کا اب بچ نہ پائے گا کوئی قاتل حسین کا لینے کو بدلا قید سے مختار آ گئے اور یہ شام میں یزید سے سجاد نے کہا ہم فتح کرنے اب تیرا دربار آ گئے اور محفل ہے مجھ سے بانیے محفل ہے مجھ سے بانیے محفل نے جب کہا محفل ہے مجھ سے بانیے محفل نے جب کہا خرشی دوس میں پڑھنے کو اشعار آ گئے کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے جن کی ہے یہ زمیں وہ زمیدار آ گئے شکریہ ایک اعلان سمات فرمائیں ایک اعلان سمات فرمائیں گزشتہ سال کی طرح اس سال بعد نماز صبح فوراں دعا ندبہ ہوگی حجد الاسلام مولانا مظہر ابباد صاحب غازی تلاوت فرمائیں گے حاضرین محفل السلام علیکم مطلع پیش خدمت ہے سمات فرمائیں مارے فت ایسی ہوئی سرور سے توہ فالے گیا مارے فت ایسی ہوئی مارے فت ایسی ہوئی سرور سے توہ فالے گیا ہر ابھی آیا ابھی رومال زہرہ لے گیا مارے فت ایسی ہوئی ایسا یہ تو بچے میرے بیٹھے ان کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے تو ان کی بناور میں سو رہا ہے اس کو اٹھایا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی شب سونے کی ہے ہی نہیں آج کی شب تو دعا ماننے کی ہے آج آج کی شب تو نالا ہے حیدی لگا لے کی ہے یہ ان کو اٹھاو جو سو رہے ہیں جو بناور میں سو رہا ہے ان کو اٹھاو اٹھایا جائے آج کی شبت ہونے کی نہیں ہے بکل بھی آج کی شبت تو فضب علی علی کہنے کی ہے بس مارے فتح ایسی ہوئی سرور سے تحفہ لے گیا ہر ابھی آیا ابھی رومال زہرہ لے گیا ہر ابھی آیا ابھی رومال زہرہ لے گیا شیر سمات فرمائے خاص طور سے زلتیں آئیں ابو سفیان کی نسلوں کے ہاتھ سنے شیر زلتیں آئیں ابو سفیان کی نسلوں کے ہاتھ عزتیں ساری محمد کا گھرانہ لے گیا سفیان کی نسلوں کے ہاتھ عزتیں ساری محمد کا گھرانہ لے گیا عزتیں ساری محمد کا گھرانہ لے گیا شیر دیکھے عزت خاص طور سے ہر مولا اور ہر کے کرداروں کو پڑھ کر دیکھیے ہر مولا اور ہر کے کرداروں کو پڑھ کر دیکھیے ہر مولا اور ہر کے کرداروں کو پڑھ کر دیکھیے ہر مولا اور ہر کے کرداروں کو پڑھ کر دیکھیے ایک اندھیرہ لے گیا اور ایک اجالہ لے گیا ایک سلوات پڑھیں آپ اجالہ لے گیا ایک اندھیرہ لے گیا اور ایک اجالہ لے گیا شیر سمات فرمائے عظمتیں آلِ محمد کی بتانے کے لیے عظمتیں آلِ محمد کی بتانے کے لیے عظمتیں آلِ محمد کی بتانے کے لیے روٹیاں زہرہ کی چوکھٹ سے فرشتہ لے گیا عظمتیں آلِ محمد کی بتانے کے لیے روٹیاں زہرہ کی چوکھٹ سے فرشتہ لے گیا روٹیاں زہرہ کی چوکھٹ سے فرشتہ لے گیا آخری شیر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے مختصر کرتے ہوئے اے منافق حشر میں تو ہوگا نابی نازرور اے منافق حشر میں تو ہوگا نابی نازرور اے منافق حشر میں تو ہوگا نابی نازرور بغض حیدر کا اگر آنکھوں میں جالا لے گیا حضرات اب میں بلئی ادب و اتران کے ساتھ گزارش کروں گا حالوالا مولانا دلکش غازی پری صاحب سے کہ وہاں اور باہر گاہیں مولانا میں نازران اقدر پریش کریں حضرات آپ کے ادھان و اعلیہ تک یہ بات بچا دوں ابھی تک وہ شہرہ پڑھ رہے ہیں جن کے پوشنر میں نام ہے ابھی تک وہ شہرہ پڑھ رہے ہیں جن کے پوشنر میں نام ہے انشاءاللہ بیٹھے رہیں آپ حضرات آپ بھی پڑھیں گے کوئی بھی مولا کی بارگاہ سے مایوس نہیں جائے گا اور آج کی رات تو وہ رات ہے کہ انشاءاللہ مایوس جائے ہی نہیں سکتا مولا کی بارگاہ سے مگر آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے آپ شروع سے دات دے رہے ہیں ہر شاعر کو اسی طرح دات دیجئے بسم اللہ حضرت سماعت فرمائے بہت جلدی جلدی تین چار قطعے بس حضرت علی علیہ السلام سماعت فرمائے نیسی صاحب کہ بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابہ نہیں بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابہ نہیں پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابہ نہیں پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے سیاہ چہریں ہو جن کے کہیں وہ چھپ جائیں علی کی مدھا کا سورج نکلنے والا ہے بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابہ نہیں پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے سیاہ چہریں ہو جن کے کہیں وہ چھپ جائیں علی کی مدھا کا سورج نکلنے والا ہے آپ تھکے ہوئے لیکن چار مصریں پہنچانا چاہتا ہوں اس عہد حضرت میں سماعت فرمائے گا سنو نبی کی نبوت کو ماننے والو سنو نبی کی نبوت کو ماننے والو میرے یقین پہ ایمان تم بھی لاؤگے یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤں سنو نبی کی نبوت کو ماننے والو میرے یقین پہ ایمان تم بھی لاؤگے یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤگے سماعت فرمائے میں چشمتر میں زیارت کسی کی کرتا ہوں زمانے والے میری چشمتر کو دیکھتے ہیں بوقت نزہ آلی آگئے سرے بالی کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں میں چشمتر میں زیارت کسی کی کرتا ہوں زمانے والے میری چشمتر کو دیکھتے ہیں بوقت نزہ آلی آگئے سرے بالی کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں چار میں سے سنے گا کہ کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کرشما دست خدا کا جہاں کے اہلِ خیرد سمندروں کی تہوں میں اتر کے دیکھتے ہیں تم اس میں حاضر کرتا ہوں نجفِ ہند میں پڑھ رہا ہوں کہ کرشما دست خدا کا جہاں کے اہلِ خیرد سمندروں کی تہوں میں اتر کے دیکھتے ہیں علی کو دیکھنے کی اتنی دل میں ہے خواہش کہ جیتے جی نہیں دیکھا تو مر کے دے ہو کرشمہ دست خدا کا جہاں کے اہلِ خیرد کرشمہ دست خدا کا جہاں کے اہلِ خیرد سمندروں کی تہوں میں اتر کے دیکھتے ہیں کرشمہ دست خدا کا جہاں کے اہلِ خیرد سمندروں کی تہوں میں اتر کے دیکھتے ہیں علی کو دیکھنے کی دل میں اتنی ہے خواہش کہ جیتے جی نہیں دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں کہ جیتے جی نہیں دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں کہ جیتے جی نہیں دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں صرف چار شیر پیش کروں گا سمات فرمائیے گا کہ جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے ایک شیر سناؤں گا پوری رات آپ نے شیر سنے ہے لیکن میں شیر سنانا چاہتا ہوں جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے بس ایک وصف ہے ہم زندگی کے ماروں میں شایدی سنو بس ایک وصف ہے ہم زندگی کے ماروں میں علی کے ذکر پہ چہرہ چمکنے لگتا ہے بس ایک وصف ہے ہم زندگی کے ماروں میں بس ایک وصف ہے ہم زندگی کے ماروں میں علی کے سکر پہ چہرہ چمکنے لگتا ہے حضور دیکھے گا کہ درے بطول کا ہوتا ہے تذکرہ جب بھی درے بطول کا ہوتا ہے تذکرہ جب بھی فلک پہ اور بھی زہرہ چمکنے لگتا ہے درے بطول کا ہوتا ہے تذکرہ جب بھی فلک پہ اور بھی زہرہ چمکنے لگتا ہے شرح سنیے گا کہ یہ سوچ کر کوئی تشتہ دہن نہ واپس ہو یہ سوچ کر کوئی تشتہ دہن نہ واپس ہو اندھیری رات میں دریا چمکنے لگتا ہے یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو شر سنو شر سنا آتا ہوں بھئے ایک شر اور سناؤں گا یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو یہ کوئی علاقات بھائی یہ سنے گا کہ یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو اندھیری رات میں دریا چمکنے لگتا ہے نماز کا ہو وظیفہ جو ذکرِ آلِ نبی قسم خدا کی مسلح چمکنے لگتا ہے نماز کا ہو وظیفہ جو ذکرِ آلِ نبی قسم خدا کی مسلح چمکنے لگتا ہے غمِ حسین میں دو ایش جس پہ گر جائیں نظر میں سب کی وہ چہرہ چمکنے لگتا ہے غمِ حسین میں دو ایش جس پہ گر جائیں نظر میں سب کی وہ چہہاں چمکنے لگتا آئی شر سنیے گا کہ علم کے سائے میں چلتے ہیں آگ پر جب ہم ہمارا نقصے کفے پا چمکنے لگتا ہے اور اب آخری شیر پیش کرتا ہوں پوری راست شیر سنا سماعت فرمائیے گا شورا کی بارگاہ میں رکھتا ہوں خوشی صاحب دیکھے گا سماعت فرمائیے کہ علم کے سائے میں چلتے ہیں آگ پر جب ہم ہمارا نقصے کفے پا چمکنے لگتا ہے یہ سوچ کر کوئی تشنا دھان نہ واپس ہو اندھیری رات میں دریا چمکنے لگتا ہے شر سنیے گا کہ اندھیری رات میں دریا چمکنے لگتا ہے ہمارا جسم لباسِ عزا میں کیوں نہ کھلے ہمارا جسم لباسِ عزا میں کیوں نہ کھلے غلاف چلتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے حضرت بہت جلدی جلدی پڑھوارا ہوں میں بلے عدب سے ترخواد کر رہا ہوں منا اب عباس نظامی صاحب سے کہ وہاں اور بارگاہ مولا ایک کائنات میں اپنا نظران آپ کی ذات پیش کریں حضرینِ محفل السلام علیکم برحل محفل تو عروج پہ چل رہی ہے ماشاءاللہ آپ حضرات کو سب سے پہلے اس عید مبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں چار مصرے پتورے پاس سبت کرنائے کہ پیدائشِ علی ہے فضا خوشگوار ہے پیدائشِ علی ہے فضا خوشگوار ہے حیدر پہ کائنات کی ہر شے نسار ہے خانہ خراب ان کا ہی ہونا ہے حشر میں جن کو علی سے بغز ہے غیروں سے پیار ہے جن کو علی سے بغز ہے غیروں سے پیار ہے چار مصروں پہ پیش کرنا ہوں خلیم بھائی کہ پھولوں کی پتیوں پہ رقم یالی کرو پھولوں کی پتیوں پہ رقم یالی کرو شبنم کے پہ کروں پہ رقم یالی کرو چاہو اگر تمہاری نمازیں خبول ہوں تو دل کی دھڑکنوں پہ رقم یالی کرو تو دل کی دھڑکنوں پہ رقم یالی کرو چار مصر اور سماتھان مالے نظم بھائی 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 گردنوں کو کہا تلوار سے ڈر لگتا ہے گردنوں کو کہا تلوار سے ڈر لگتا ہے نفرتوں سے نہیں اب پیار سے ڈر لگتا ہے نفرتوں سے نہیں اب پیار سے ڈر لگتا ہے آج بھی آتی ہے خیبر سے یہ مرحب کی صدا مجھ کو بس ہے ڈر کرار سے ڈر لگتا ہے مجھ کو بس ہے ڈر چار مصر اور پیش کر رہا ہوں بطا ہونے خاص خلیب مائی دیکھئے کہ کٹ کر پہاڑوں کو راستہ بنائیں گے کٹ کر پہاڑوں کو راستہ بنائیں گے منکرِ عزا کو ہم یہ بھی کر دکھائیں گے کہ منکرِ عزا کو ہم یہ بھی کر دکھائیں گے غیب سے کانے دو محمد کو دیکھنا یہ مفتی بھی شہ کا غم منائیں گے دیکھنا یہ مفتی بھی شہ کا غم منائیں گے کٹ کر پہاڑوں کو شابہ زندہ بات حضرات پھر میں کسی تمہید کے بغیر دعوید دینے جا رہا ہوں ہندوستان کے مشہور معروف شاہر اہلِ بیت جناب لیاقت امروہی صاحب کو کہ وہاں ہیں اور بارگاہ مولا میں نظرانہ عقدات پیش کریں وقت بہت ہو چکا ہے بڑے اچھے اچھے شیر تنائے ہیں شوہرہ نے یا لیاقت بھائی آپ کو شیر مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے ہم آج شیر اور یہ ایک بات جال لو میرا پورا مجمع جو سو رہا ہے خدا کی قسم یہ پوری رات جا گئے ہیں پھر سو گئے مولا کے آنے کا وقت یہی ہے جو حقیقت میں مولا مولانا حضار میکنے میں ہیں میں نے ان سے تجدیق کیا ہے کہ جو مولا کی ملادت ہوئی ہے یہی وقت ہے اب آج شبہ سے پہلے اب دو لوگ جا رہا ہے خدای قسم دعا مہدر مولا سے اور جو سو رہا ہے انہیں بھی سو جگانہ کی کوشش کریں جو لوگ سو رہا ہے انہیں بھی جگانہ کی کوشش کریں مطلع شورا اعظام کی نظر کر رہا ہوں دو شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں مولا زفر بھائی بیٹے کم آ گئی سے سوچ کا مہور بدل گیا شورا اعظام کی نظر ہاتھ کم آ گئی سے سوچ کا مہور بدل گیا کم آ گئی سے سوچ کا مہور بدل گیا اہد حواس میں مقصد ممبر بدل گیا شکریہ شکریہ شورا اعظام کی نظر کم آ گئی سے سوچ کا مہور بدل گیا کم آ گئی سے سوچ کا مہور بدل گیا اہد حواس میں مقصد ممبر بدل گیا گیا دین دین کی بقا کے واسط خیبر میں دیکھی یہ لشکر وہی رہا مگر افسر بدل گیا گیا دین کی بقا کے واسط خیبر میں دیکھی یہ لشکر وہی رہا مگر افسر بدل گیا وہ جس میں تھا میری مان میرا نام مرحب رکھا ہے وہ جس میں تھا شجاعت مرحب کا تذکر گیا وہ جس میں تھا شجاعت مرحب کا تذکر ہیدر کی ایک ذرب سے دفتر بدل گیا وہ جس میں تھا شجاعت شیر کہنے کے لئے بہت مائن لگانا پڑتا ہے شیر تو اگر کوئی چاہے تو میں یہ پہ پچاس کہہ دوں گا ابھی لیکن اس کے لئے فکر چاہیے وہ جس میں پڑتا ہی آپ کہوں وہ جس میں تھا شجاعت مرحب کا تذکر ہیدر کی ایک ذرب سے دفتر بدل گیا اور یہ بھی شیر سن لیں دیکھا گیا ہے مال غنیمت کی چاہ میں دیکھا گیا ہے مال غنیمت کی چاہ میں میدان میدان کار زار کا مندر بدل گیا دیکھا گیا ہے مال غنیمت کی چاہ میں مال غنیمت مال غنیمت مال غنیمت کی مال غنیمت مال غنیمت مال غنیمت مال غنیمت مال غنیمت غنیمت جو لوگ یہاں بیٹھے وہ بیوی نہیں سے جائیں گے کسیر آدمی پڑھیں گے تو ابھی آپ لیں اب میں پرخواست کروں گا اقرار صاحب سے کہ وہ آئے وہ باہرگاہ مولا میں عظیر آنا اقدر پیش کرے ہیں بیٹھے 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 بھلاوں کیا بگاریں گے بھلا اُن کا زمانے والے کیا بگاریں گے بھلا اُن کا زمانے والے کیا بگاریں گے بھلا اُن کا زمانے والے ہے جو آباس کے پرچم کو اٹھانے والے ہے جو آباس کے پرچم کو اٹھانے والے چودہ صدیوں سے یوں ہی بول رہے ہیں میسا چودہ صدیوں سے یوں ہی بول رہے ہیں میسا ہے کہاں دار پر مین کو چڑھانے والے ہے کہاں دار پر مین سب کو چڑھانے والے ہے کہاں دار پر مین سب کو چڑھانے والے پہے تعدیم عقیدت سے جھکا لو سر کو پہے تعدیم عقیدت سے جھکا لو سر کو ہے اب یہاں پنجت نے پاکھیں آنے والے اب یہاں پنجت نے پاکھیں آنے والے بہوا کے ملن خلوات کلیم کی کلیم کی اب یہاں پنجتن پاکے آنے والے ان سے کرنا نہ کسی وقت وفا کی امید ان سے کرنا نہ کسی وقت وفا کی امید حقیتی موقع جو بے خوف ہے کھانے والے حقیتی موقع جو بے خوف ہے کھانے والے حقیتی موقع جو بے خوف ہے کھانے والے بدعتی کافلوں سے یوں نہیں رکتا ماتا پردائے غیب میں ہے اس کو بچانے والے پردائے غیب میں ہے اب تو اٹھا لے سب کو حضرات میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے جناب موظرم آزاد بھائی اور سید بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ بلے خلوش کے ساتھ بلی محبت کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ اندر آ جائے ہیں آزاد بھائی کسی بھی تاریف کے محتاج نہیں ہے ہمارے سید بھائی آزاد بھائی جو بل آزاد بھائی بیٹھے ہیں ان سے میری گزاری شہو پر آئے کرم وہ پنڈال میں تشریف لے آئے حضرات اب تبارہ محفل شروع ہی ہے کیونکہ یہ مولا کے آنے کا وقت ہے نا دروازہ آس لو کا ابھی بند مت کرو دروازہ آس لو کا ابھی بند مت کرو یہ تو ہمیں حسین کے آلے کا وقت ہے تو حضرات انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں دعائیں ضرور ملے گی آپ کو اور مرادیں بھی ملیں گی اب میں اس شخص یت کو بڑھا لے جا رہا ہوں ہندوستان تو کیا بہرینی ملکوں میں بھی ان کی اپنے ایک پہشان ہے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی نہیں چاہا پڑھا اور حقیقت یہ ہے کہ بڑا شاعر ہمیشہ بات میں ہی پڑھتا ہے صرف ایک قطع ان کے استقبال میں اور جنہوں نے نہ سنا نصیر آزمی صاحب کو وہ خود پستائیں گے کہ ہم نے کیوں نہیں سنا نصیر آزمی صاحب ہندوستان میں کوئی معمولی نام تو ہے نہیں بہت بڑا نام شاعری کے دنیا میں اور ذاکری کی دنیا میں بھی میں ان کو بلانے سے پہلے چار بسرے دیکھیں بجی آپ میں آیت سے ہی برخواست کروں گا بہت دعایت آئیت کہ جو تھے دشمن حسین کے دیکھو بہت دعایت دینا پورا مضمع دل کھول کے دعا دے کہ جو تھے دشمن حسین کے دیکھو قبر میں بس وہی فشار میں ہیں جو تھے دشمن حسین کے دیکھو قبر میں بس وہی فشار میں ہیں لیں گے بدلہ حسین کا ہم بھی ابن زہرہ کے انتظار میں ہیں ابن زہرہ کے انتظار میں ہیں اب میں بلے خلوش کے ساتھ بلے محبت کے ساتھ پرخواست کر ہوا جناب نصیر آزمی صاحب سے کہ وائد اور بارگاہ مولائے کائنات میں اپنا نظران اقیدت توش کریں جناب نصیر آزمی صاحب محمد صاحب سے محمد صانچے محمد صاحب سے محمد صاحب سے محمد صاحب سے شبیل سے بیٹھا آزد بھئی آب اوپر بیٹھا آزد بھئی آجے تشیف لائی مجھے پتہ ہے کہ اب تک آپ ہمارے انتظار میں تھے ہم جب پڑھیں گے تب ہی آپ آئیں گے اندر زندہ بار جانے والوں کی کیا بار سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمات میں آج کی اس مبارک صبح کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پھر اصل وارث جو اس مبارک بات کا ہے اس کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرنے کے لیے سب ملجل کر بلند ترین نہ رہے سالوات ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد حضرات پڑھنے کا وقت تو ختم ہو گیا لیکن حاضر ہوں چل اشار ضرور حاضر کروں گا تاکہ سواب میں شامل ہو جاؤں یہی سے آغاز کرتا ہوں تہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے تہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے علی کا ذکر جو کرنا تو باوضو کرنا تہارتیں ہیں ضروری علی کے نام سے کرتے ہیں اس لیے آغاز علی نے ہم کو سکھایا ہے گفتگو کرنا علی نے ہم کو سکھایا ہے گفتگو کرنا علی نے ہم کو سکھایا ہے گفتگو کرنا سورہ رحمان کی تفسیر لینے کے لیے سورہ رحمان کی تفسیر لینے کے لیے سورہ رحمان کی تفسیر لینے کے لیے مصطفیٰ کو خانہِ مابود تک آنا پڑا مصطفیٰ کو خانہِ مابود تک آنا پڑا مصطفیٰ کو خانہِ مابود تک آنا پڑا جس کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے ساری کائنات فاطمہ کے آگے اس کو ہاتھ پھیلاتی ہے جس کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے ساری کائنات فاطمہ کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑا فاطمہ کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑا فاطمہ کے آگے ایک منقبت کے چند اشار اور حاضر کیے دیتا ہوں سماعت فرمالے عرض کر رہا ہوں کہ بیان کیسے کریں ہم تیرے صفات علی دیکھیں آپ شیر سن رہے ہیں مجھے آپ کی سماعتوں پر یقین ہے میں شیر حاضر کر دیتا ہوں ملاہ فرمائے کہ بیان کیسے کریں ہم تیرے صفات علی بیان کیسے کریں ہم تیرے صفات علی ہماری فکر ہے کوتاہ تیری بات علی شیر حاضر کر دیتا ہوں بیان کیسے کریں ہم تیرے صفات علی ہماری فکر ہے کوتاہ تیری بات علی ہماری فکر ہے کوتاہ تیری بات علی وحی بنی ہے محمد کی جان کی قیمت شیر سنیلی عقد بھائی وحی بنی ہے محمد کی جان کی قیمت وحی بنی ہے محمد کی جان کی قیمت جو تیرے پاس تھی سونے کی ایک رات علی شیر دیکھیں شیر دیکھیں وحی بنی ہے محمد کی جان کی قیمت وحی بنی ہے محمد کی جان کی قیمت جو تیرے پاس تھی سونے کی ایک رات علی وحی بنی ہے محمد کی جان کی قیمت جو تیرے پاس تھی سونے کی ایک رات علی سیاہی سمجھے تھے جس کو وہ روشنائی ہے تمہارے ذکر سے روشن قلم دبات علی سیاہی سمجھے تھے جس کو وہ روشنائی ہے تمہارے ذکر سے روشن قلم دبات علی یہ لفظ لفظ تمہارے رہین منت ہیں یہ لفظ لفظ تمہارے رہین منت ہیں تمہارے دم سے ہیں زندہ سبھی لغات علی یہ لفظ لفظ تمہارے رہین منت ہیں ملہرہ فرمائے شعر پیش کر رہا ہوں یہ لفظ لفظ تمہارے رہین منت ہیں تمہارے دم سے ہیں زندہ سبھی لغات علی تمہارے دم سے ہیں زندہ سبھی لغات علی شعر ملہرہ فرمائیے یہ لفظ لفظ تمہارے رہین منت ہیں تمہارے دم سے ہیں زندہ سبی لغات علی اروج پائے ہیں یہ سب تمہاری نسبت سے قصیدے منقبتیں اور ربائیہ یہ لفظ تمہارے رہیم منت تمہارے دم سے ہیں زندہ سبی لغات علی تمہارے دم سے ہیں زندہ سبی لغات علی اروج پائے ہیں یہ سب تمہاری نسبت سے قصیدے منقبتیں اور ربائیہ علی تمہارے نام سے پہلے جو مجھ کو گھیرے تھی تمہارے نام سے پہلے جو مجھ کو گھیرے تھی میں ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ مشکلات تمہارے نام سے پہلے جو مجھ کو گھیرے تھی یہ لفظ لفظ تمہارے رہین منت ہیں تمہارے دم سے ہیں زندہ سبھی لغات علی اور اوج پائے ہیں یہ سب تمہاری نسبت سے قصید منقبتیں اور ربائیات علی تمہارے نام سے پہلے جو مجھ کو گھیرے تھی میں ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ مشکلات علی 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 مقتہ اور سمار فرمالے مقتہ ہمیں نے صرف کیا ہے بطور خاص سمار فرمالے میں ڈھونڈتا ہوں تمہارے نام سے پہلے جو مجھ کو گھیرے تھی میں ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ مشکلات علی اور میں ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ مشکلات علی میں ڈھونڈتا ہوں تمہارے نام سے پہلے جو مجھ کو گھیرے تھی میں ڈھونڈتا ہوں کہاں ہیں وہ مشکلات علی حیات موت بنی ہے تیرے اشارے سے شیر ملا فرمائیں حیات موت بنی ہے تیرے اشارے سے بنی ہے موت تیرے حکم سے حیات علی حیات موت بنی ہے تیرے اشارے سے بنی ہے موت تیرے حکم سے حیات علی بنی ہے موت تیرے حکم سے حیات علی بنی ہے موت تیرے حکم سے حیات علی وہ مشکلوں میں بھی چہرے گلاب رکھتے ہیں وہ مشکلوں میں بھی چہرہ گلاب رکھتے ہیں وہ مشکلوں میں بھی چہرہ گلاب رکھتے ہیں نصیر جن کے ہوں مولائے کائنات علی وہ مشکلوں میں بھی چہرہ بلاب رکھتے ہیں نصیر جن کے ہوں مولا کائنات علی نصیر جن کے ہوں مولا کائنات علی نصیر جن کے ہوں مولا کائنات علی وہی بنی ہے محمد کی جان کی قیمت جو تیرے پاس تھی سونے کی ایک رات علی حضرت نصیر آزمی صاحب نے دو تری انداز میں شعر پڑھے اور آپ نے سنے بھی ہم میں بڑے عدب کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ اس شخصیت کو بلا لے جار رہا ہوں جو ایک ہی وقت میں دو دو عدو سمالے ہوئے ہیں ہماری قوم کو فقر ہے اس آدمی کے اوپر دو اتر پردیش کا ہوکے پوری پنجاب پہ حکومت کرے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے آزاز زیادی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم میں کوئی جھوٹی تعریف نہیں کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں سبانہ جاتا ہوں میں نے سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے ایک ہی وقت میں دو عدے گورنر کا عدہ اور پولیس کمیشنر کا عدہ دو لوگ کے یہ کام سمال لہے ہیں آزاز زیادی صاحب کیونکہ حقیقت میں عدے تو سمالتے ہیں اور بھی لوگ لیکن کسی کے کام آنا یہ سب سے بلی بات ہے عدے تو بہت لوگ سمالتے ہیں کسی کے کام آنا آلے وقت میں یہ سب سے بلی بات ہے یہ میرے رشتہ جاروں پہ گزری تھی اور آزاز بھائی نے اس کام کو حل کیا تھا میں خود گواہ ہوں اس بات کا اور حقیقت یہ کہ ایسی جگہ پروغام کراتے ہیں آزاز بھائی جہاں شیو کے کچھ تھوڑے سے گھر ہیں دو چار گھر میں خالتے گھر میں وہ بھی نہیں ہے پانی پت میں پانی پت میں اتنا بلا پروغام کر آیا تھا جسے میں نے نظامت کی تھی آزاز بھائی نے مجھے یاد کیا تھا اور اسے میں نے نظامت کی تھی میں آزاز بھائی سے ترخواب کروں گا کہ وہاں اور مولا کی بارگاہ میں نظران اعزت پیش کریں تھوڑا سوڑا سپا لیں گے دو شاعر ہمارے ترمیان میں موجود ہیں آئی آزاز بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نعرے درود کو اگر آپ وہ عجل فراجم کے ساتھ اختدام کریں تو امام حضور کی زیارت آپ کو ہوگی یہ حقیقت ہے اور میں ایک زمانے سے درود کے ساتھ اس کو پڑھتا بھی ہوں مومنین اکرام السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو مولود کعبہ حضرت علی بن عبی طالب کی یومِ ولادت پر دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک بات میرا تعرف جس طرح یہ کرا رہے تھے میرا تعرف وہ نہیں وہ عارضی تعرف ہے کیونکہ نوکری میں آج ہوں کل ریٹائر ہو جاؤں گا سب سے بہترین تعرف یہ ہے کہ میں خادی میں مولا ہوں اور یہ ایک ایسا عوضہ ہے کہ تا قیامت تک مجھے زندہ رکھے گا آپ کے بیچ میں یہ بھی ان کی صدقے میں ہے پانی پت کا یا علیہ پانی پت میں ابھی ذکر کیا نصیب الحسن باقری صاحب نے جس فنکشن میں انہوں نے ہماری نظامت کی تھی محفیل میں مجلس میں لیکن اس کے بعد ابھی جو بارہ اپریل کو ہم نے آپ لوگوں نے مجلسوں میں ذکر سنا ہوگا بچپن سے میں نے بھی سنا کہ کچھ حسین ابراہمد تھے جو کربلا میں گئے اور امام حسین کے ساتھ اپنی شہادت پیش کی یہ واقعہ ہم علومات سے مجلسوں میں سنتے رہے نہ جانے وہ بات کہاں سے میرے دل میں اس سال جو سٹوڈیو پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ان لوگوں سے ملا جائے یہ کون لوگ ہیں جن سے چودہ سو سال پرانا ہمارا رشتہ ہے اور وہ رشتہ صرف باتوں کے بیچ میں ہے ہم کبھی رو برو نہیں ہوئے مہرحال مجھے مولا کی طرف سے تھوڑی انسپریشن ملی عبرت حاصل ہوئی مولا کے در سے اور میں نے ان لوگوں کو ڈھونڈا پانی پت میں حسین ابراہمد اور شیعہ کونفرنس میں نے کی بارہ اپریل کو اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آج ازاداری کے ساڑھے چھے لاکھ متروں کو دوستوں کو میں نے ڈھونڈ لیا ہے آج ہندوستان میں حسین ابراہمدوں کی تعداد ساڑھے چھے لاکھ ہے اور واقعی کربلا کے بعد بارہ سو سرسر سال تک یہ اولاد اماموں کے ساتھ رہے بارہ سو سرسر سال بعد یہ لاہور آئے اور سن سہتالیس میں یہ لوگ بھارت آئے بھارت میں ان کی آبادی ساڑھے چھے لاکھ ہے اور اب میں ایک ضروری انفارمیشن آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ نومبر میں ایک حسین ابراہمد ہوئے ہیں بھائی متی داس جن کو اورنگ زیب نے دہلی چاندنی چوک میں سرعام آرے سے چروایا تھا کہ اس نے گروہ گوبنگ سنگ جی کے بچوں کو بچانے کی حمایت کی تھی وہ حسین ابراہمد تھے چھبر تھے اور جہاں بھی آپ کو چھبر مہتا وید بالی اور دت یہ ملیں سمجھ لیے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں اور وہی لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ جنگ لڑی اور قربانیا پیش کی تو ان کا جنم دن نومبر میں امبالہ حریانہ میں ہے وہ مہا پر منایا جاتا ہے جس میں بہت سارے سکھ لوگ بھی آتے ہیں حسین ابراہمد بھی آتے ہیں اور ان کی یہ تمنا ہے کہ مجھے انہوں نے یہ مجھ سے گزارش کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سمیلن میں جہاں سکھ بھی ہو حسین ابراہمد بھی ہو کیونکہ بھائی متی داس کے ذریعے کیونکہ بھائی متی داس خود حسین ابراہمد تھے انہوں نے اورنگ زیب کے خلاف گروہ گوونز جی کا ساتھ دیا تو ان سے ہمارا سکھوں سے بھی ایک رشتہ جوڑ جاتا ہے حسین ابراہمد کے ناتے کیونکہ حسینی ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہوں جس کے دل میں حسینیت اگر ہے وہ اگر ہندو بھی ہے اور ایک شیعہ جس کے دل میں حسینیت کا وہ جذبہ نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تو اس شیعہ سے وہ ہندو بہتر ہے تو اس عقیدے کے ساتھ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ شیعہ حضرات بھی ہاں آئیں اور ہندوستان کی تاریخ میں جہاں ایک پروگرام حسینی براہمدوں اور شیعہوں کا ہم نے پانی پت میں کیا ہے اب جو سمیلن ہے اس میں حسینی براہمد سکھ اور شیعہ حضرات تمام دنیا کے سامنے ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا ہوں گے دوسری ایک اور میں آپ کا انفورمیشن دے دوں کہ ہم نے گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں اپلائی کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں جگہ ملتی ہے تو ہم نے ان کو یہ اپلائی کیا ہے میں نے ان کو انٹرنیٹ سے ان سے میرے بات کی ہے میرا ایمیل ان کو گیا ہے کہ جہاں آپ لوگ اتنی چیزوں کو گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں سامل کرتے ہیں تو چودہ سو سال پرانی جو ہماری دوستی ہے حسینی براہمدوں سے یہ بھی دنیا میں ایک مثال ہے کہ دو کمیونیوٹی کی دو سمپردائیوں کی چودہ سو سال پرانی دوستی آستق قائم ہے زندہ ہے پانی پت کا کاری کرم اس بات کا ثبوت تھا تو انشاءاللہ یہ دوستی ہے ہماری گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درج کی جائے گی اور تمام دنیا کو ایک اچھا میسیج ہم دینا چاہتے ہیں کہ حسینیت کو اپنانے کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہوں ہم اپنے ہر ہم اپنے ہر جلسے میں یہی لوگوں سے کہتے ہیں آپ سکھ ہیں سکھ ہی رہے ہیں ہندو ہیں ہندو ہی رہے لیکن جہاں کہیں بھی آپ کو ظلم نظر آئے آپ اپنی آواز بلند کریں جورج بوش کو اگر جوتا مارا تو وہ بھی حسینی تھا بڑی سے بڑی حکومتیں سعودی عرب کی جو پونچ اور دم ہلاتی ہیں امریکہ کے آگے میں سلام کرتا ہوں اس بہادر زہدی بھائی کو اپنے جس نے جورج بوش کو جوتا مارا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں حسینیت کا جذبہ پیدا ہو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسینیت کیسے پکارے گی جب تک آپ ان کو جاگروپ نہیں کریں گے تو بیداری کا یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے تو نومبر میں یہ پروگرام آئے گا اور تمام اردو کے اخباروں میں اس کے اشتہار آئیں گے ہندی کے اخباروں میں اشتہار آئیں گے تمام ٹیلی ویزن پر اس کی پبلیسٹی ہوگی اس کا سارا انتظام ہماری طرف سے ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں امبالہ ضرور تشریف لائیں تاکہ تین مذہبوں کو تین چدھانتوں کو ماننے والے لوگ یہ ثابت کر سکے کہ حسین ہم سب کے ہیں اور اسی پر ایک مطلع اور تین شیر میں پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا نصیر بھائی میرے سامنے ہیں جو بات میں نے کہی ہے جو میرا مقصد ہے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ایک مضمون ہے ہمارے ہر پروگرام کا حسین اور ہندوستان آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ حسینی برہمپڑوں کے پاس وہ تاریخ ہے ہماری جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات اور میں کہہ دوں اگر اجازت ہو بے شک میں پڑھوں گا نہیں اس کے بدلے یہ بات میں بتا دیتا ہوں حسینی برہمپڑوں کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ رہب دت نام کے ایک بیعہ پاری تھے جو بھارت سے بھارت سے مدینہ جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں امام حسینی کی عمر تقریباً بارہ سال ہے جو ان کے اتحاس میں لکھا ہے کہ جس وقت رہب دت گئے انہوں نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہیں یا رسول اللہ میری لئے اولاد کی دعا کیجئے رسول اللہ نے منع کیا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں روایت آپ کے سامنے آپ سب جانتے ہیں نانا منع کرتے رہے لیکن امام حسین اس کو بیٹے عطا کرتے رہے ساتھ بیٹے اس کو عطا کیے اور ساتھ بیٹے اس کو ہوئے وہی ساتھ بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تو یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ ہندوستان کا نام نانا کی صحبت میں رہ کر امام حسین نے رہب دت اور نانا کے بیٹ جو باتیں ہوتی تھی کہ رہب دت تمہارا وہ کون سا ملک ہے ادھر سے جو ہوا آتی ہے اس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے یہ جملہ یہ روایت جو رسول خدا کی حدیث ہے ان کے اتحاس میں حسینی برہمنوں کی کتاب میں میں نے پڑھا ہے یہ حدیث ان کے پاس درد ہے اور میرے پاس ان کا ویڈیو ریکارڈ بھی ہے جو انہوں نے بیان میرے سامنے یہ دیا تو امام حسین جب بارہ سال کے تھے تب سے ہی انہیں ہندوستان کا نام پتا تھا ہندوستان سے محبت تھی یہی وجہ تھی کہ کربلا میں انہوں نے ہندوستان آنے کی خواہی ظاہر کی تو یہ ساری باتیں مدنظر رکھتے ہوئے ایک مطلع اور تین شیر اجازت دیں آپ درود پڑھ کے تو میں پڑھو ہم کیا بتانا چاہتے ہیں مطلع میں دیکھیں آپ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لئے شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لئے کہ جس طرح سے دھوپ پانی اور ہلا سب کے لئے اور دیکھیں کہ ہر عبادت گاہ کو دیکھیں آپ کہ ایک نیک وقت مقررہ عبادت گاہوں میں تعلیٰ لگ جاتا ہے اس کو دیکھیں اور شیر سنیں ناری ضرورت آپ پیش کریں تو میں پیش کروں جو باہر حضرات کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے باوات بلند سلوات ایک بار آپ بھی پڑھ دیں اب یہ دیکھیں آپ انشاءاللہ لطفہ ہے گا آپ کو حسینیت جو ہے سامبرتائی ایک تاکہ بہت بڑا منچ ہے صرف ہم نے اس کو لوگوں ذہنوں تک کہنچانا ہے کہ حسین صرف شیعوں کے نہیں ہے حسین ہر اس انسان کے جس میں انسانیت کو جو ہے ذہن پسند کرتے ہیں اور یہ شیر دیکھیں ایک بار ناری دروس ہے اور استقبال کریں تو میں شیر پیش کروں شاہ نے کامیر کی ہے کربلا سب کے لیے ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے ارے جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے آدھی رات میں مولا کو یاد کرے تو ملت کو آیا سب کے لیے خانہ کعبہ خدا کا اور کربلا شابین کی توجہ جہاں جہاں حضرات کھڑے توجہ دیں آپ کو فقر ہوگا مولا پہ اور مولا کی کربلا پہ کہ خانہ کعبہ خدا کا اور کربلا شابیر کی ایک گھر مخصوص ہے ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے ہیدری ہاتھ کھڑے کر کے ہیدری کا نعرہ لگائے کرو جندہ بات زندہ بات خانہ کعبہ خدا کا کربلا شابیر کی خانہ کعبہ خدا کا اور کربلا شابیر کی ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے اور آخری شیئر جناب حر کے حوالے سے نسیم بھائی جناب حر کے حوالے سے خط کا حوالہ ہے جناب حر کے حوالے سے خط آپ کو میں پیش کر رہا ہوں ناری صلوات آپ پڑے سے میں پیش کروں شاہن تعمیر ناصر بھائی دیکھیں ہر نقات جنہ سے بھیجا ہے ازاداروں کے نام ہر نقات جنہ سے بھیجا ہے ازاداروں کے نام اور خیریت کے باد لکھے ہے دعا سب کے لیے شاہنے خیریت کے باد لکھے ہے دعا سب کے لیے شاہنے ازاداروں کے نام خیریت کے باد لکھے ہے دعا سب کے لیے شاہنے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے ارے جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے اور جو گزارش میں نے آپ سے کی ہے کہ نومبر میں جو سمارو ہو رہا ہے امبالا میں حسین ابراہمبر شیعہ اور سکھ سمیلن میری پوری کوشش ہے کہ گروپ پرب کے دن جو سکھوں سے ہماری بات رہ ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ گروپ پرب کے دن جب پنج پیاروں کا جلوس سکھوں کا نکلتا ہے اس میں ہمارے پنجتن کے پانچ علم بھی ساتھ چلیں گے اس طرح کا ہمارا پروگرام ہے ہم لوگوں کو ہندوستان میں یہ پہلی مثال ہوگی کہ سکھوں کے اور اس کے بعد محرم کے جلوس میں سکھوں کا جتھا ہمارے ساتھ ہوگا اس سب ہمارے پروگرام ہے آگے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کیا ہے صرف ماتم کرنا حسینیت نہیں ہے صرف مجلسیں کرنا حسینیت نہیں ہے حسینیت کربلہ سے بہت سارے زعویے ہیں کربلہ کے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تبھی کا جو آپ نے عزت احترام مجھے دیا بہت بہت آپ کا شکر گزار ہو اور ایک بار پھر مولا علی کی یومِ بلادت پر یہ بہت خوش نصیب دن ہے جو اکتیس سال بعد اس سرزمین پر منائے جا رہا ہے مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے بہت چھوٹا سا تھا اکتیس سال پہلے یہی تاریخ یہاں پر اسی شان بانشان کے ساتھ یہاں منی تھی قبلہ شمسل حسین صاحب کی صدارت میں محفل ہوئی تھی میں بہت چھوٹا سا تھا جب مجھے آس تک یاد ہے اکتیس سال بعد یہ شرف آج ہمیں پھر ملا ہے اور تاریخ کے حساب سے جو اندازہ لگایا جا رہا ہے انتیس سال بعد یہ پھر موقع آئے گا ہماری زندگی میں کم سے کم اس موقع تک خدا آپ کو سلامت رکھے اور اس کے بعد جب آپ آئیں گے پھر اگلی عمر کے لئے آپ کے لئے دعا کریں گے انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سبی کا بہت بہت شکریہ نارے حاضری